اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ میں محمد زیشان آج ہم سیکھیں گے کہ کورل ڈرہ میں پینفلک کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے میں کورل ڈرہ کو کلوز کرتا ہوں سٹار سے سیکھیں یہ کورل ڈرہ کلوز ہو گیا سب سے پہلے کورل ڈرہ میں پینفلک کس طرح بناتے ہیں ہم کورل ڈرہ کو کھولیں گے نیو گرافکس کھولیں گے پینفلکس بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے اس کا سیل بنانا ہوتا ہے مل فرض ہم نے یہ بنانا ہے دس پیچار کا تو ہم ریکٹانگولر ٹول کو اپن کریں گے اس کی شارٹ کی ہے ایف سکس یا ایف سکس پریٹس کریں گے یا ریکٹانگولر ٹول کے اوپر ہم کلک کریں گے یہ اس طرح سے خالی ڈبو ہم کھینچے گے ہم نے سیل لگانا ہے پینفلکس کا تو یہاں پر آ جانا ہے یہاں پر ہماری کرسر ہے یہاں پر لگانا ہے دس اور ٹیپ کی مدد سے دوسرے خانے میں آ جانا ہے دس بائی چار یہاں لکھے انٹر کر جانا ہے اب ہم پی پریس کریں گے یہ سنٹر میں آ جائے گا اب ہم اپنے مین پیج کو لینٹس کے میں کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ڈیزائن ہو رہا ہے یہ ہمیں اندر آئے یہ ہمارا سائد ہے دس بائی چار دس بائی چار کے اندر ہم نے اپنا ڈیزائن کریئٹ کرنا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے کوئی کلر بغیرہ دینا ہے تو لیفٹ کلر کی مدد سے ہم اسے کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں اس کا کلر چین کر سکتے ہیں ہم نے یہ کلر دیا بیل فارڈ ہمیں یہ بلیو کلر دے دیتے ہیں یہ لیفٹ کلر کی مدد سے ہم نے بلیو کلر اس کے اندر دیا اس کے اندر مزید ہم ڈیزائنگ لاتے ہیں تو ہم جی پریس کریں گے یا انٹریکٹیو ٹول کو یہاں پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک ٹول آئے گا ہم درمیان میں سے سیدھا کھینچیں گے تو اوپر یہ پٹی کے اندر جہاں وائٹ کلر ہے لاسٹ فیل بھی کر تو اس کو دوسرا کلر ہم نے ایڈ کر دینا ہے تو یہ ڈیزائن ہم بھی چینج کر سکتے ہیں فاؤنٹین فیل کی بجائے ہم پیٹرن بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم یونی فار بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کے اندر دو کلر دینے ہیں تو یہاں پہ جر آگیا بلیو لائٹ اور یہاں پہ بلیو دار کر لگایا ہم درمیان میں بلیو بھر کو بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر ہم یہ طرح کرتے ہیں کہ یہاں پہ بلیو دار کر دیتا ہیں یہاں پہ بلیو لائٹ کر دیتا ہیں یہ ہمارا ڈیزائن کا بیک گرنڈ ہو گیا تو اس کے اندر ہم نے کوئی جو لکھائی کرنی ہے جس طرح سے میں اپنی شاپ کا نام لکھتا ہوں یہاں پہ ہمیں کورٹرل ڈراغ کھول لینا ہے دوستو یاد رکھنا ہے کہ ڈیزائن بناتے لکھ سب سے پہلے ہم کورٹرل ڈراغ نہیں کھولیں گے پہلے ان پیج کھولیں گے پھر کورٹرل ڈراغ کھولیں گے پھر جا کے ہم اپنے ڈیزائن کو مکمل کر سکتے ہیں بس میں یہ ابھی ڈیزائن مکمل کرنے کے دوبان کا نام لکھ رہا ہوں یہ زیشان پرنٹنگ پریس یہ میں نے ایڈ کر دیا دوستو ہم ان پی 3 کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان پی 3 کے اندر پیارے پیارے فانٹ ہوتے ہیں ہم اس کو کیالویز کر دیتے ہیں زیشان پرنٹنگ پریس مزفرگاڑ اب اس کو ہم کپی کرتے ہیں آرٹ ایف جی اس کی شارٹ کی ہے یا ہم اس کو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں فائل کے اندر جائیں فائل کے اندر جا کے اس کو ایکسپورٹ کر دیں اب ہم یہاں سے کٹ کر لیں گے دوبارہ ہم اپنا کورل درا کھولیں گے یہاں پہ جا کے فائل کے ذریعے بھی ہم پیسٹ کر سکتے ہیں دوسرا کنٹرول بھی کے ذریعے بھی ہم پیسٹ کر سکتے ہیں دوستو میں آپ کے لئے ویڈیو گناوں گا اس کے اندر ہم کورل درا کی ساری شارٹ کی ایڈ کریں گے یہ لفظوں کو خصوصی کے لیے اس کو ہم کٹ پگار دیتے ہیں سان پرنٹنگ پریس یہاں ہمارا مین ٹائٹل ہے دوستو میں کوشش کر 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 رہا ہوں کہ ایک ویڈیو کو زیادہ لمبی نہ کروں ابھی میں مزفرگڑ کو تھوڑا سائٹ بھی کر لیتا ہوں دشان پرنٹنگ پریسٹ میری مین ہیڈنگ ہے تو بھائی میں اس کو دشان پرنٹنگ پریسٹ کو تھوڑا زوم کر دیتا ہوں زیادہ سائز بڑا ہو گیا اسے چھوٹا کر دیتا ہوں تھوڑا میں یہ میں اس کا سائل بڑا کر دیا ہے اب دشان پرنٹنگ پریسٹ کا کلر چینج کرنے کے لیے جو فیل کلر ہوتا ہے وہ لیفٹ کلک کے ذریعے چینج ہوتا ہے جو آؤٹ لین کا کلر ہوتا ہے وہ رائٹ کلک کے ذریعے چینج ہوتا ہے آئی فیل کلر کو میں ریٹ دے دیتا ہوں آؤٹ لین کلر کو میں آئٹ کلک کے ذریعے وائٹ دے دیتا ہوں اس کے سائل کو بڑھا دیتا ہوں آؤٹ لین کے سائل کو یہ آؤٹ لین کے سائل کو بڑھا دیا یہاں پہ میں کر دیتا ہوں یہ ہو گیا دوستو میں سیمپل لیدین ابھی کریئٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے یہ ہو گیا ابھی میں مزفرگر کو لے کے اس کے اوپر ایٹ کر دیتا ہوں کہ یہ میرا ایڈریس ہو گیا میں صرف ییلو کلر دیتا ہوں ہاں ییلو کلر دیتا ہوں سارے کو میں سیلیٹ کر کے شیفٹ کے ذریعے دوسرے اپنے بیگرانڈ کو سیلیٹ کر کے سی پیس کروں گا یہ سینٹرلائی ہو جائے گا اس کو میں کنٹرل ایس کرتا ہوں سیو بڑھتا ہوں یہ کمپیوٹر کے اندر میں میں فلیکس ٹیزیننگ کے نام سے اس کو سیو کر رہتا ہوں اس کے اندر مزید خوبصورتی کے لئے میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈیزینن کرتا ہوں فائم پریس کروں گا ایس سی ریپٹینگلہ ٹول آ گیا اب اس کو جب نیچے کر رہا تھا ہوں اس کو اس کے اندر پاور کلپ کر دیا میں نے پاور کلپ کر کے یہ دوستو خوبصورتی کے لئے میں دے دیتا ہوں یہ ہو گئے اب کنٹرل آر کے ذریعے سے رکھیں اس کو سیلٹ کر کے میں کنٹرل آر کے ذریعے ٹلٹ کر کے پاور کلپ سینل کرتا ہوں یہ ہمارے ڈیزینن میں تھوڑی مزید خوبصورتی کے لئے ابھی اسے میں تھوڑا اوپر کر دیتا ہوں ایرو کی کی مزید سے آپ اوپر نیچے سے کار شکتے ہیں جو ہو گئے میں اپنے نام کی ذرا نیچے رہتا ہوں یہاں تک ہمارا ڈیزین فینل ہو گیا اب نیچے ہم نے اس کے اندر سرکل بھی بنانے ہیں یہ یہاں ہم اپنی سروسز کو شوک بھی کر سکتے ہیں بلکہ یہ ایف سیمن کے ذریعے میں ایک گول دیلہ بناتا ہوں سرکل بناتا ہوں یہاں پہ آگے میں اس کو ریڈ کلر دے دیتا ہوں اس نے سٹارٹ میں دو کلر تے ہیں یہاں پہ میں اس کی رکھیں چینج کر دیتا ہوں یہ ہمارا ایک پیاررا سر دیزینل ہو گیا ہے ورائٹ لیفٹ کے ذریعے یا جمع پریس کر کے اس کو دبل کر سکتے ہیں یا کنٹرول ڈی پریس کر کے اس کو دبل کر سکتے ہیں ایک مرتبہ دبل کر کے ہم اسی کو دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں بلکل افتحان طریق ہے سیمپل ڈیلیننگ کا میرا واتس اپ نمبر لکھا ہوا ہے آپ مجھے واتس اپ پر رافتہ کرتے مجھے واتس اپ پیٹ کرنا ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں یہ لکھ رہا ہوں ہماری جو سروسل ہم نے ان کو شو کرنا ہے مجھے واتس اپ پیرافلکس شادی کار سٹی کار کارڈ ہو گیا اسے سروس کارڈ ہو گیا ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار ہمارے پاس بھی پانچ ڈبے ہیں اب اس کو میں کے نون کر دیتا ہوں آلٹ ایف جی کے درے یا فائل میں جا کے اس کو ایکسپورٹ کر دیتا ہوں کنٹرول ایک سے یہاں سے کٹ کر لوں گا کہوں کے بھائی میں آکے پیسٹ کر دوں گا پہر میں اس کو انگروپ کروں گا کنٹرول یو کے انگروپ ہو گیا یہ پینافلکس کو علیتہ سے گروپ کر دوں گا ساری کارڈ کو علیتہ سے گروپ کر دوں گا کارڈ یہ گروپ کو کنٹرول جی کے ذریعے یا سٹی کار کو بھی مچ کنٹرول جی کے ذریعے گروپ کر دیتا ہوں گروپ کر دیتا ہوں اور یہ سروس کارڈ کی بھی سیٹنگ کارکے میں گروپ کر دیتا ہوں تک نیز کی شادی کارکے میں اس کو درہ پڑا کر دیتا ہوں ہماری دیکھ سکتا ہوں ہماری دیکھ سکتا ہوں ہماری دیکھ سکتا ہوں کلر ہم چینگر دیتے ہیں یہ بلیو کلر دیتے ہیں سٹیکر کا آوٹلین ہوئی سٹیکر کو ہم یہ بلیو کلر دیتے ہیں لائٹ بلیو کلر جسٹنگ کارڈ کا آوٹلینٹ سیم رہے گی بلیک رہنے دیں سروس کارڈ آگیا سروس کارڈ کو آوٹلینٹ سیم رہنے دیں سروس کارڈ کی کلر چینگر دیتے ہیں یہ ہمارا ڈیزین بن گیا اس کے اندر مزید خوبصورتی کے لیے مزید ہم اس کے اندر ڈیزیننگ بھی کار سکتے ہیں اگر ہم نے اس کے اندر کوئی پکچر ایڈ کرنی ہے تو پکچر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے کنٹرول آئی کے ذریعے ایمپورٹ کریں گے ایمپورٹ کر کے اپنی ایک پکچر دے دیتا ہوں ایمپورٹ کر کے یہاں سے میں لیٹ کلے کے ذریعے ایمپورٹ کرلوں گا کھینٹ لوں گا یہ ایمپورٹ ہو گیا یہ ایمپورٹ ہو گئی ہماری انٹریکٹیو ٹرانسپیریٹور کے ذریعے میں اس کو اس کے بیکگرونڈ کے اندر بکس کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ڈیزین کو پھر 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 آئے ہو گیا ہمارا ڈیزین ریڈی اب یہاں ہم اپنا فون نمر ایڈ کر دیتے ہیں سات سات سو ڈیزین ریڈ کر سکتے ہیں کنٹرول کے ذریعے ان کو ہم سیپریٹ کر لیں گے دونوں کو ایک اٹھے سیلیکٹ کر کے ہم سی پرس کریں گے یہ سنٹرلائز ہو جائے گا اس کا سائز تھوڑا بڑا کر دیں گے اوپر سے ان دونوں کو فاس کا ہم کار دے دیں گے دوستو یہ سات والا کنٹرول ایف ڈیارہ کے ذریعے یہاں سے آجاتے ہیں مختلف دیننگ ہے جو کورلڈرہ کی طرح سے دی ہوئی ہے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے ڈیزین کے اندر کوئی خوبصورتی لے آئیں اس طرح سے یہ سپار ہو گیا میں سپار کو اٹھا لیتا ہوں اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اس کا کلر میں یرو کلر کر دیتا ہوں یہ ہو گیا دوستو یہ ہماری آج کی جو لکل سیمپل طریقے سے دیزین ہے گیا ہماری ویڈیو تیار ہو گئی ہے دوستو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ بھی ضرور دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس کے اندر کونس چیز آپ کو سمجھ آئی ہے کونس چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ کو حافظ موسیقی موسیقی موسیقی